اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیاس ملٹی امیزنگ ویڈیوز چینل میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش حمدید بیاس امید ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گے آپ کے اسرار پہ آج ہم یہاں پہ مقصود بھٹی شاہب کے پاس آئے ہیں یہ ان کی بھینسیں ہیں کنٹی بریڈ کی ہم آپ کو یہ بھینسیں بھی دکھاتے ہیں اور ان کے بارے میں ان سے انفارمیشن وغیرہ بھی لیتے ہیں کہ ان کی کیا ریٹ وغیرہ اور ان کے دودھ وغیرہ کے بارے میں بھی ان سے پوچھتے ہیں اور ان کی کیا خاصیتیں ہیں کیا خوبیہ ہیں پہلے میں آپ کو یہ بھینسیں دکھا دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سجد کی کبوتری نام سے مشہور بھینسیں وہ یہ وہاں سے خرید کر لائے تھے اے ہو یہ بھی دو سجد کی بھینسوں میں سے یہ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ دو سجد کی بھینسوں میں دودھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے مسالہ وغیرہ دیا جائے تو یہ بھی دودھ دیتی ہیں یہ اڈر بھی آپ چیک کریں ان کے ماشاءاللہ اچھی دودھ والی بھینسیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خوبصورتی کے لحاظ سے تو ان کا مول کوئی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت بھینسیں ہیں یہ ان کا بریڈر ہے یہ سامنے کر کے دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت بھینسیں ہیں ان کا پتھا وغیرہ بھی دیکھیں اور ان کا یہ جو جیسٹ وغیرہ اور ان کی نیک جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی نیک پتلی ہوتی ہے اور پیچھے سے یہ پتھا ان کا جو ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے سر اسلام علیکم سر آپ کا نام شیر محمد یہ کس کا بڑا ہے مقصود بھٹی کا یہ کون سے بریڈ کی وہ فیلوز ہیں آپ کے پاس لار کی کنڈی بریڈ کی اچھا تو یہ کہاں سے خریدی ہیں آپ نے یہ لار سے نہیں کون سے دو سجد سے خریدی تھی اچھا کتنے عرصے سے آپ یہ شک کر رہے ہیں مجھے ریچھوٹے لازے شک کر رہے ہیں اچھا بہت بہت عرصے سے یہ شک کر رہے ہیں اچھا یہ جو سامنے علی بھیان سے یہ کونسا سوہ آئے یہ تیسرا تیسرا سوہ آئے یہ چھوٹی خریدی تھی نہیں نہیں بڑی دوسرے پیٹ پر خریدی تھی دوسرے پیٹ پر خریدی تھی کتنے کتنے کی خریدی تھی یہ بتا ہے آپ کو نہیں سترہ لاکھ میں اس کی دودھ کی پروڈکشن کیا ہے ابھی یہ ماشاءاللہ دودھ دیتی ہے سات کلو آٹھ کلو سات آٹھ کلو ٹائم پر دیتی ہے ویسے کہتے ہیں کہ دو سجد کی جو بھینس ہیں بیوٹی کے لحاظ سے تو اچھی ہے لیکن دودھ کم دیتی ہیں اچھا ان کو پھر آپ کوئی فیڈ وغیرہ دیتے ہیں دودھ بڑھانے کے لیے کیا کیا دیتے ہیں آپ ان کو ماشاءاللہ ملا کے گھڑ اچھا گھڑ اور لسن وغیرہ ملا کے دیتے ہیں تو اس سے ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے اچھا یہ اس کے بارے میں بتائیں یہ کبوتری نام ہے اس کا یہ کونسا سوا ہے یہ ہے مرے بار تیسرا تیسرا سوا ہے آپ کے پاس یہ کتنے میں خریدی دی یہ ہم نے خریدی دی بیس لاکھ کی بیس لاکھ کی یہ پنتیس لاکھ ملے دھنی کا نہیں دے رہا باتیس ملے نہیں دے رہا پنتیس پنتیس اچھا یہ شوق کے مول ہوتے ہیں بھئی اچھا یہ کمپیٹیشن وغیرہ میں بھی لے کر جاتے ہیں آپ اچھا اچھا بیوٹس یہ دیکھیں ان کی یہ خوبی ہوتی کہ ان کی آپ نیک دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیک ان کی پتلی ہوتی ہے آگے سے گلہ ان کا جو اور مو بھی ان کا پتلہ ہوتا ہے پیچھے سے ان کا پٹھا چوڑا ہوتا ہے اچھا اس کی دودھ کی پروڈکشن کیا ہے زر prediction دو دچوں 5 یہchio یعنی کہ یہ پانچ کلو تو آدھا ہوگیا ہے یعنی کہ ایک ٹائم کاؤں کتنا ہوگا 10 trainer سات کلو آگیا آگیا لے ثان دیکھائیں آگیا لے gebouج دیکھائیں پیچھے آلے ثانوں میں سے پانچ کلو نکلتے ہیں یعنی کہ اس کا بھی سات کیلو تک ہو جاؤں یہ بریریڈر بھی اسی اب یہ کتنی عمر بریدر اب یہ اچھا کمزور ہو گیا اس وجہ سے اچھا یہ دانتوں میں کیا چار ہوگا ماشاءاللہ یہ تو قداور ہے بہت قداور ہوتی ہیں کہ یہ نیچے والی یہ جو یہ چھوٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اچھا یہ چک کریں ماشاءاللہ خصورت بریڈر ہے اور یہ بہنسوں میں سے یہ پیلن ہے کیا یہ چک کریں یہ پیلن جوٹی ہے یہ اپنی بہنسوں کی ہے یا خریدی تھی ابھی یہاں پہ بہنسے لائیتے ہوں وہاں سے ہے اچھا اس کی کیا پروڈکشن ہے دودھ کی یہ ابھی پہلے الأپیرات دیتا ہے چار کلو چار کلو پچھلے ثانوں میں سے یا سائڈ سائر ایکросر WILL سارا kasphetكم اب بچہ سر سارہ چار کلو بچہ اس کا بچہ بچہ ہوتے ہوگادے کہ تھندی ایک تندیں بچے کو تین تھند یہ دودھ لکھلتے ہیں چار کلو گئی یہ سارا دودھ ٹوٹال اس کا پانچ کل ہوگا چنے یہ بچے کو دیتے وقت کی تین تھندوں میں سے چار کلو دودھ یہ نکالتے ہیں یہ یہ خرید یہ اپنی بیانسوں میں سے خرید یہ کتنے کی خرید یہ کون ساس ہوا یہ پانچوں میں اس کا ارڈر سامنے سے دیکھ یہ پانچوں میں سوائے سنگوں کے لحاظ سے نہیں لگتی کہ اچھا ان کی خوبصورت ہی کہا ہے صاحب ہے اس وجہ سے ان کے سنگ جو ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں اس کی کیا پروڈکشن ہے مالک کو بتا ہے اس کا نہیں بتا ہے بچے کون سے ان کے بچے یہ بچے ہیں یہ ان کے بچے ہیں یہ دکھیں یہ یہاں پہ جو بہنسے کھڑی ہیں ان کے ہیں یا وہاں پہ بھی اسی نسل کی بہنسے ہیں یہ چیک کریں یہ ان کے بچے ہیں کونسی وہ کبوتری کا یہ کٹی ہے کتنے عمر ہوگی یہ یہ ہوگی پانچ ماہ کی ہوگی یہ چیک کریں ماشاء اللہ خوبصورت کٹی ہے یہ بھی اور یہ اور بھی بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ اسی نسل کی اور بہنسے بھی ہیں ادھر چلے میں اس اور بھی اسی بریڈ کی وہاں پہ بوفیلوز ہیں دوسرے فرم پہ چلیں وہ بھی آپ کو آپ کو دکھاتے ہیں تو ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جو دوست نئے ہمارے چینل پر ہمسے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلیں بیوز اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اسی بریڈ کی بہنسے ہیں یہ اور بھی بچے ہیں ان کے آپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت بچے ہیں بیوز یہ اور بھی ان کے پاس بہنسے ہیں یہ دوستوی بک کی نام سے مشہور ہیں بہنسے یہ ابھی یہ ٹنڈو آدم میں مقصود بھٹی صاحب کے پاس ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت بہنسے ہیں بھوز میں مرے کمیٹس کیا ہے کہ بھئی مقصود بھٹی صاحب کی بھینسیں بھی دکھائیں تو آج میں یہاں پہ آیا ہوں بڑی مشکل سے ڈھونڈ نکال آئے انشاءاللہ امید ہے کہ جتنی میں نے محنت کی ہے اتنا ہی آپ مجھے رسپانس بھی دیں گے اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور ویڈیو پسند آ دیئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جو دوستان دائے ہیں چینل پر ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے یہ دیکھیں یہ بھینسیں خود اپنا چیارہ دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت مریڈ ہے یہ یہ ان کے سنگ بھی دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت مریڈ ہے یہ سپائی چل رہے ہیں سپائی کر رہے ہیں اس میں ایک کر کے آپ کو یہ بھینسیں دکھاتا چلتا ہوں چلوں ہوں کیا دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقل موسیقی موسیقی اس کے لئے بھلا یہ گبن ہے یہ بھلا یہ بھلا تو اس کے لئے دوست یہ گبن ہے تیار ہیں ان کے بچے ہیں یہ بھلا چھوٹے جو بچے ہیں وہ اس فارم پہ تھے اور یہ بڑے بچے ہیں یہ کٹے ہیں سارے یا کٹیاں بھی ہیں یہ تینوں کٹے ہیں کٹے ہیں یہ آپ دیکھیں کھرے ہوں گے ابھی یا دولے ہو گئے کھرے ہیں کھرے ہیں ابھی اچھا ان کے مول تو ایسے شوک کے ہوتے ہیں یہ کٹے جو رکھے ہوئے ہیں یہ بیچیں گے یا بیچیں گے نہیں تو ان کا کوئی انتہا تھا مول بغیرہ خوش بھی نہیں ہے اچھا یہ کٹیاں ہیں یہ تین کٹے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کا انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے ملو بس وہ بریڈر بھی انہیں میں سے ہیں اچھا ابھی آپ کے پاس دو بریڈر ہیں چل اس یہ چکا ہوں میں آپ کو ایک اور بھی بریڈر ہیں ان کے پاس آپ دیکھیں یہ بھی ماشا اللہ پک فورت ہے ماشا اللہ پک فورت بریڈر ہیں یہ بھی یہ بھی کٹا ہے یہ بھی کٹا ہے یہ بھی کھرائے بھی ہے یہ ہو گیا ہے یہ کھرائے یہ اس کا آپ چک کریں اس کی یہ نشانی ہوتی ہے اس کا جو سارے وہ اوپر ہوتا ہے یہ کتنے داند ہوگا اس کا پتہ نہیں ہے اچھا سر آپ کی بڑی مہربانی آپ نے یہاں پہ شوق بھی دکھایا ہمیں اور اگر کسی بھائی کو رابطہ کرنا ہو ان کے اونر سے تو آپ نمبر دے دیں اس نمبر پہ وہ ان سے رابطہ کر سکیں آپ کی کیا کرتے ہیں یہاں بھائی اچھا مویشو اگر ابھی سنبھال دیں اچھا آپ مقصود صاحب کا نمبر دے دیں یا ان کے پاس نہیں ہے مویشو مویشو رکھتے نہیں اچھا آپ اپنا نمبر دیتے ہیں اگر کسی کو ان سے رابطہ کرنا ہو تو وہ اس نمبر پہ آپ سے رابطہ کر لیں نمبر بتائیں نمبر دیتے ہیں چلو دن میں یاد نہیں آپ کو اچھا چلیں بھائی اس ان کا نمبر میں دسکرپشن میں یا ٹائٹل میں لکھ دوں گا نمبر امید ہے کہ دوستو ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جو دوست ابھی نئے ہیں ہمارے چینل پہ ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہرانے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور بھی اس ایسے ہی آپ ہمیں بتاتے رہیں گے کہ بھائی یہاں پہ کسی کے پاس اچھا اچھے جانور ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے یہ بھی ان کی اٹریس بہت مشکل تھی اور یہ تنڈو آدم سٹی کے بیچ میں ہیں یعنی یہ نا یہ سٹی کے اندر بیچ میں ان کا فام ہے ان کا شوک کا ہے یہ فام تو بڑی مشکل سے میں دھونکے یہاں پہ پہنچا ہوں اور یہ آپ کی مہربانی ہے آپ نے مجھے بتایا کہ بھائی وہاں پہ جائیں تو میں یہاں پہ آیا میں تو مجھے پتہ نہیں تھا ان کے شوک کے بارے میں طبیح اس انشاءاللہ آپ کا روح ہمارا ساتھ جڑا رہے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم حضیات سے لیں گے اجازت ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو ہم لیں گے اجازت اللہ نے کے بان خدا حافظ